سلام علیکم ورحمت اللہ نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ ہمیں ویڈیو بیان کے ذریعے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں ملک کے جو وزیراعظم ہیں عمران خان صاحب اور ہمارے وطن عزیز کے جو صدر مملکت ہیں اور ہمارے تمام ریاستی داروں کے سربران کی بارگاہوں میں التجاہ ہے اپیل ہے کل جو واقع ہوا ہماری جو مسیح خاتون تابیتہ جو نرس بھی ہیں اور گوسپل سنگر بھی ہیں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش کراچی میں ہوا اب تحقیق کرنے پر جب پولیس رپارٹمنٹ نے کہا کہ اس نے توہینے رسالت نہیں کی تو اب غور کریں کہ جن لوگوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گسیٹا اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی اس کو توبہ بھی لکھوانے کی بات کرتے رہے تو میرے ریاستی داروں کے تمام سربران کی بارگاہوں میں اپیل ہے کہ ان کی ویڈیو میں زہرہ واضح چہرے بھی ہیں نمائیہ ان کے اپنے ویڈیو بھی بنی ہے تو ان کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی متشدد یا جنونی مذہبی شخص جو ہے 295 لاکھ کو اپنے ہاتھوں میں جو لاکھ کر اس طرح کسی بھی اکلت برادری کے فرد کو نقصان نہ دے اب آئے دن کہیں واقعہ اکلت برادری کے مسیح خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے تو کہیں بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کہیں نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ اکلت برادری کو پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں تو میری خدارہ خدارہ وطن عزیز کے وزیر آزم و صدر مملکت اور ریاستی داروں کے سربراہن سے اپیل ہے کہ خدارہ ان واقعات کا خود نوٹس لیں اور اس لاکھ کی ترمیم کے حالے سے کوشش کی جائے اور اس پر کوئی لاعہ عمل تیار کیا جائے تاکہ کوئی بھی مذہبی جنونی متشدد شخص جو ہے اس قانون کو اپنے ہاتھوں ذاتی دشمنی کو جو ہے مذہبی رنگ دے کر توہین کا نام لے کر اس طرح کسی بھی اکلت برادری پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ ڈھا سکے بلکہ اس میں ملوث جتنے بھی افراد ہیں وہ بھلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں بھلے وہ کسی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ کسی بھی شخص کی یہ جورت نہ ہو کہ کسی بھی انسان کو تکلیف اور عذیت دے ایسا نہیں ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے اشانت فرمایا کہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کمبہ ہے جس نے اس کی حفاظت کی اس کی عزت کا خیال کیا اس کے ساتھ خیر و بلائی کی گویا اس نے رب کی رضا کو پا لیا تو خدارہ خدارہ اقلت برادری کو بھی سکون سے جینے کا حق دیا جائے ان کو بھی وطن عزیز میں رہ کر اپنی عبادات کرنے اور خیر و آفت کے ساتھ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ملک پاکستان کے اندر مسلم کمنٹی اور دیگر مذہب کو جینے کا حق ہے